کراچی میں ہول سیل گروسرز ایسوسییشن نے کمیشنر کا نرخ نامہ مسترد کر دیا کراچی بھر میں اجناس ماکت بند ہونا شروع ہو گئی اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں کاشف حسین ہمارے ساتھ ہیں کاشف بتائیے گا نرخ نامہ کیوں مسترد کیا گیا اور اب کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد جی بلکل کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی افسوسنات صورتحال ہے اس وقت جو ہے مائے رمضان کے لیے خریداری بلکل اروج پر تھی جبکہ کمیشنر کراچی نے گروسریز کی جو پیریس کی وہ جاری کی ہے جس پہ جوڑیا وزار کے ہول سیلر نے جوڑیا وزار وہ مارکٹ ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی ہول سیل مارکٹ ہے اچناس کی یہاں سے پورے ملک کے لیے تجارت کی جاتی ہے ہر سال جو لسٹ آتی ہے کمیشنر کراچی اس پر مشاورت کرتے ہیں ہول سیلر سے اس کے بعد اتفاق رائے کے ساتھ یہ لسٹ جاری کی جاتی ہے لیکن اس مرتبہ شاید کمیشنر کراچی کو عجلت تھی اور اس طرح کوئی مشاورتی جلاس کیے بغیر یہ لسٹ جاری کی گئے جس پہ ہوئے ہیں ہول سیلر کے مطابق اشیاں جو مساعدت طور پر چینی ہیں اس میں بیس روپے کم قیمت مقرد کی گئی ہول سیلر کا کہنا ہے کہ ہول سیل کے مقابلے میں بھی بیس روپے کم قیمت مقرد کی گئی اسی طرح مختلف اسیم کی ڈالیں کالا چنہ سفید چنہ اس کی قیمتوں میں بھی بیس سے چالیس پیتالیس روپے کا فرق ہے اسی طرح تھیل خردنی تھیل اور گھی کی قیمتوں میں بھی چالیس سے پچاس روپے کم قیمت ہے یہ دعویہ ہول سیلر کا کہنا ہے اسی بات پر آج جوڑیا وزار میں ہنگامی اجلاس ہوا جس پہ اس لسٹ پر تمام ہول سیلر نے تاپوزات کا اظہار کیا تاپوزات کا اظہار کیا گیا بہت شکریہ کاشف حسین اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا